ایک دفعہ سخت گرمی میں ایک چیونٹی جنگل میں کہیں جا رہی تھی چیونٹی کو اچانک بہت پیاس لگی وہ چیونٹی پیاس سے مرنے والی ہو گئی اس نے پانی کی تلاش شروع کر دی اور وہ پانی کو تلاش کرتے کرتے آخر ایک دریا کے کنارے پہنچ گئی اب وہ اتنے بڑے اور گہرے دریا میں پانی پینے سے ڈر رہی تھی وہ ڈرتے ڈرتے دریا میں پانی پینے کے لیے ایک چھوٹی چٹان پر چڑی اور وہاں سے فسل کر دریا میں گر گئی پانی کا بہاؤ تیز ہونے کی وجہ سے یہ دریا میں بہنے لگی آس ہی ایک درخت پر کبوتر بیٹھا تھا اور وہ یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اس نے چھوٹی کو دریا میں گرتے ہوئے بھی دیکھا کبوتر نے جلدی سے ایک درخت کا پتہ اٹھا کر چھوٹی کے قریب دریا میں پھینک دیا اور چھوٹی کو کہا اس پتے پر سوار ہو جا چھوٹی نے پتہ دیکھا اور اس پر سوار ہو گئی درخت کا یہ پتہ آہستہ آہستہ دریا کے کنارے پر پہنچ گیا اور کچھ دیر بعد چھوٹی ساحل سے ٹکرائی اور پتے سے اتر کر خوشک زمین پر آگئی چھوٹی نے اوپر درخت کی طرف دیکھا اور کبوتر کا شکریہ ادا کیا اسی دن شام کے وقت ایک شکاری جنگل میں آیا اور وہ شکاری کبوتر کو پکڑنے آیا تھا شکاری کے پاس کبوتر کو پکڑنے کے لیے ایک جال تھا اور اس وقت کبوتر مزے سے ایک درخت پر بیٹھ کر سو رہا تھا اس کبوتر کو شکاری کے آنے کا علم نہیں تھا اور وہ مزے سے سوتا رہا شکاری اس کبوتر کو پکڑنے کے لیے جال لگا رہا تھا این اسی وقت چھوٹی کی نظر اس شکاری پر پڑی جو کبوتر کو پکڑنے میں مصروف تھا اور وہ چھوٹی جلدی سے شکاری کے قریب جا کر اس کی ٹام پر زور سے کاٹ لیتی ہے چھوٹی کے کاٹنے پر شکاری نے چیخ ماری اور کبوتر بیدار ہو کر اور گیا اور اس طرح چھوٹی کر وجہ سے کبوتر کی جان بچ گئے مزے مزے کی کہانیاں دیکھنے کے لیے جلدی سے ابھی سبسکرائب کرو اور گھنٹی کو دبا دو